بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمو امیر الوالد قطری شہریوں اور یہاں پر مقین تمام غیر ملکی باشندوں کو قطر کے قومی دن کی مبارک بات دی ہے نائی وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے شامی انقلاب اور اپوزیشن فورسز کے قومی تحاد کے پریزیڈنڈ ملاقات کی ہے اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید ایک سو تین تالیس مریض سے اتیاب ہجانی کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اڑتیس ہزار پانچ سو ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں لیجے باپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد علتانی سے کل پیر کے روز فلسطین کے صدر محمود عباس ملاقات کریں گے وہ آج ایک وفت کے امرار قطر کے ورکنگ وزٹ پر دعا پہنچے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی اور فلسطین کے سفیر منیر غننام ان کے استقبال کے لیے دوہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر موجود تھے کل صاحب اسمو امیر اور فلسطین کے صدر کے درمیان ملاقات میں دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ علاقائی اور بین القوامی حالات خاص طور پر فلسطین کی موجودہ صورتحال کے بارے میں غرخوص ہوگا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی صاحب اسمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آلتانی قطری شہریوں اور ملک میں رہنے والے تمام غیر ملکی ویشندوں کو قطر کے قومی دن کی مبارک بات دی ہے اس موقع پر اپنے ایک بیان میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قومی دن قطری شہریوں کی یادوں میں ایک اہم دن کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ دن اتحاد کی اقدار کے اگاسی کرتا ہے اور لوگوں کے دل و دماغ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک عظیم موقع ہے قطر کے بانی مرہوم شیخ جاسم بن محمد بن تانی کو خراج حقیدت پیش کرنی کا جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی قطر کی شورا کانسل کے سپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے کہا ہے کہ صاحبی اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آل تانی کی دانشمندانہ قیادت میں قطر میں مختلف شعبوں میں ہونے والی ترقی اور قطر کی موجودہ حیثیت اور وقار قطر کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن تانی کی دانشمندانہ اور ٹروس حکمت عملی کا مو گول تصبوت ہے دانی اسنا بینالپادیمانی یونین کے نمائندے دیوراتی پچیکوں نے صاحبی اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آل تانی کے آئندہ سال اکتوبر میں شورا کانسل کے الیکسنز کرانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے نائی وزیر آدم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمان آل تانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے شامی انقلاب اور اپوزیشن فورسز کے قومی تیاد کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نصر موسیٰ الحریرین ملاقات کی ہے ملاقات میں دو طرف تعلقات اور شام کی مسائل کے علاوہ باہنی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات زیر بحث آئے قطر کی مسلح فواج کے چیف آف سٹاف لیفٹنین جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ روانڈا کے چیف آف ڈیفینس سٹاف جیان بسکو کزورا نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے مفادات سے متعلق ٹاپٹس زیر بحث آئے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیا قطر میں جمہوریہ انڈونیشیا کے صفیر رزوان حسن نے صاحب اس معامیر شیخ تمیم بن حمدالٹانی اور قطر کے عوام کو قطر کے قومی دن کی مبارک بات دی ہے اس موقع پر انہوں نے اپنے ایک بیان میں زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈونیشیا قطر کو مختلف شعبوں میں اپنا ایک اہم شراکدار سمجھتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان کا ملک تجارت سیارت اور سرماہیکاری کے علاوہ دیگر شعبوں میں قطر کے ساتھ کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے قطر میں جمہوریہ گھانا کے صفیر ایمینول انوس نے گھانا اور قطر کے تعلقات کو فروغ دینے کی سلسلے میں صاحب اس معامیر کی مدد اور حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے اور وہ دنیا کے اندر ترقی اور امن و سلامتی کو فروغ دینے کی سلسلے میں غیر معمولی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں دنیا سنا قطر میں جمہوریہ کوریا کے صفیر کم چنگ مون نے بھی ایک بیان میں قطر کے اندر زندگی کے تمام شعبوں میں ہونے والی ترقی اور مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی قطر کی صلاحیت اور علاقائی اور عالمی سطح پر تنازیات وال کرانی کی قطر کی حکومت کی غیر معمولی کابشوں کی تعریف کی ہے جمہوریہ کوریا کے صفیر نے اپنے بیان میں صاحب اس معامیر حکومت اور قطری عوام کو قومی دن کی مبارک بات دی ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں وزیر سہت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے سہت عامہ اور میڈیکل کے شعبے میں ریاست قطر کی نمائے کار کردگی اور اس کی کامیابیوں کا ذکر کرتا ہوئے کہا ہے کہ ملک کے اندر سہت کے شعبے میں بین اللقوامی میار کے مطابق تمام سہولتیں میستر ہیں اور مریضوں کے انتعائی آلہ درجے کی طبی سروسز مہیا کی جا رہی ہیں وزیر سہت نے بتایا ہے کہ ورلڈ ایلرڈی آرگنائزیشن نے جو ایلرڈی اور کلینیکل ایمینالوجی کا ایک عالمی تحاد ہے حمد میڈیکل کارپوریشن کی نگرانی میں کام کرنے والے ایلرڈی ایمینالوجی سینٹر کو عالمی میار کے ایک منفرد سینٹر کا درجہ دے دیا ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے ایک سو چانتیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید ایک سو تنتالیس مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اٹیسہ دار پانچ سو ہو گئی ہے عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ستر آشاریہ چھے ملین سے تجاوز کر گئی ہے جن میں سے سولہ لاکھ سات سو اکانمی افراد جاوہاک ہو چکے ہیں چین میں آج کرونا وائرس کے چوبیس نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ ایک روز پہلے وائرس کے تیرہ نئے کیسز ریجسٹر کیا گئے تھے حکومت ہینان کے ڈومیسٹک سیاتی مرکز میں وائرس کے ممکنہ رابطوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جرمنی کی چانسلہ انجلہ مرخیل نے کہا ایک ملک کے اندر آئندہ بودھ کے دن سے جنوری کی دستاریخ تک یعنی کرسمس کے مصروف ترین ایام میں زیادہ تر دکانیں اور سٹورز بن رہیں گے اپنے ایک بیان میں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے پہلاو کو روکنے کے لیے یہ کاروائی کرنے کی آشاد ضرورت ہے صرف ضروری دکانوں جیسے سپر مارکٹس اور فارمیسیز کے علاوہ بینکوں کو سولہ دسمبر تک کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں کرونا وائرس کی ویکسین پہنچانے کا کام کل پیر کی صبح سے شروع ہو جائے گا امریکی دواساز کمپنی فائزر اور جرمنی کی کمپنی بائو اینٹیک کی مشترکتہ ان سے تیار کی گئی کرونا وائرس ویکسین کی استعمال کی منظوری امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ایف ڈی اے پہلی دے چکی ہے واضح رہے کی سالمی وبا کی وجہ سے امریکہ کے اندر اب تک تقریباً تین لاکھ لوگ انتقال کر گئے ہیں جبکہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں تہران میں ایران کی وزارت خارجہ میں آج جرمنی کے سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مزاصلہ دیا گیا جس میں ایران کے صحافی اور بلوگر روح اللہ زیم کو سزا موت دیا جانے پر جرمنی کے حکومت کی جانب سے کی جانے والی نکتہ چینی کی مضمت کی گئی ہے سوڈان کے وزیراعظم عبداللہ حمدوک آج صبح ایتھوپیا کے دو روزہ دورے پر عدیس بابا پہنچ گئے اپنے اس دورے کے داران وہ عالی حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے جس میں ایتھوپیا کے علاقے ٹگرے کے ساتھ ملنے والے سوڈان کے سردی علاقے کی سلامتی کو لاحق خطرات سے متعلق خرطوک حکومت کے خدشات کے بارے میں گور خوز ہوگا یاد رہے کہ سوڈان نے شمالی ٹگرے کے طرازے میں سالسی کے پیش کش کی تھی جسے ایتھوپیا کی حکومت نے غیر ضروری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا ناگورنو کارابا کے علاقے میں آزربائی جان اور آرمینیہ کی فورسز کے درمیان جھڑپے ہونی کی خبر ملی ہے جھڑپوں میں آزربائی جان کے چار فوجی ہلاک ہو گئے روس کی سالسی کی کوششوں کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بعد یہ پہلی جھڑپے ہیں اور امریکہ کے صدر ڈونال ٹرم کی جانب سے صدارتی الیکشنز میں دھاندلی کے الزامات کے حق میں ان کے حامیوں نے واشنگٹن میں میگا ملین مارچ کے نام سے ایک اتجاجی ریلی نکالی جس کے دوران ریلی کے شرکہ اور مخالفین کے درمیان جھڑپے ہونے کی خبریں ملی ہیں جھڑپوں میں چار افراد زخمی ہو گئے حکومت نے تئیس اشخاص کو حراست میں لے لیا ہے واضح ہے کہ ڈونال ٹرم نے الیکشنز کے نتیجے میں نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ نتائج پلٹنے کے لیے ہر طرح کا قانونی راستہ اختیار کریں گے آخر میں اہم خبروں کی سرک یہاں ایک بار پر سن لی دیئے صاحب اسمو امیر سے کل پیر کے روز فلسطین کی صدر ملاقات کریں گے وہ آج صبح دعا پہنچے تھے وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے صاحب اسمو امیر صاحب اسمو امیر الوالد قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم تمام گر ملکی بشندوں کو قطر کے قومی دن کی مبارک بات دی ہے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجے سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے شامی انقلاب اور اپوزیشن فورسز کے قومی تیاد کے پریزیڈن نے ملاقات کی ہے اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 143 مریض تھیتیا ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 138500 ہو گئی ہے ریڈیو قطر سے خبریں